بسم اللہ الرحمن الرحیم سر اللہ کا نام لے کر جو برام حربان نہائیت رحم والا ہے اولاد کے لئے دعا یا اللہ پاک میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر انتہان میں کامیابی عطا فرما یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خسیاں اور آسانیاں عطا فرما یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سنفرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا یا اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی چھندک بنا وہیں ہر گم تکلیف پریسانیوں بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ میری بچوں کو صحت و تندرستی لمبی عمر دن و دنیا کا علم اپنی رحمت اور ہر سرے سے اپنے حفاظت والی پناہ عطا فرما یا اللہ میری بچوں کو آپس میں اتفاق رحم دلی اور ایک دوسری کے ساتھ محبت خلوص اور خسی و بھرا ساتھ حطا فرما یا اللہ یہ دعا میرے بچوں اور تمام ماں باپ کے بچوں کے حق میں اپنی رحمت کے تفیل قبول اور منظور فرما یا اللہ جس طرح تورات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے بیماریوں کو تندرستی میں نقرتوں کو محبتوں میں اور گم کو خسیوں میں بدل دے اے رب کائنات اس بیتاب نفس اور کنظور جسم پر رہن فرما اس لیے کہ یہ تیرے سنجد کی تفس کو برداست نہیں کر سکتا وہ تیری ذہنم کی آگ کو کیسے برداست کرے گا جو تیرے بادل کی گرج سے کان پچھتا ہے وہ تیرے غزب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضی کا سامنا کیسے کرے گا یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راجی ہو جا یا اللہ وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے وہ رحمت عطا کر جو ہمیسہ جاری رہے وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو اللہ تعالی ہم سب کو ناگہانی آفت سے بچا یا اللہ باق ہماری جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا سکر ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف کر اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اے اللہ باق تو ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے آمین یا اللہ باق سب لوگوں کی مسکلے آسان کر دے اور مجھے وہ چیز عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے یا اللہ تجھے تیرے خدائی کا واسطہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ میری دعا پہ کن کہہ دے اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان غلطیوں کو معاف کر دے یا اللہ باق میں مانگنے کا سلیکہ نہیں آتا پھر بھی ہر رج ہاتھ فیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاوں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں اے مالک ہماری ٹوٹی پوٹی دعاوں کو نہ دیکھ ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دے اور ہماری حاضر کو پورا کر دے آمین یا ربِ کریم یا حنان یا منان یا اللہ یا اللہ یا میرے پیارے اللہ آپ کو اپنی سانِ کریم کا واسطہ ہم گناہگاروں پہ اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر ہم سیاہکار ہیں لیکن ہے تو تیرے ہی بندے تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں یا جل جلالِ والاکرام ہم تجھ سے اپنے ہر ہر گناہ کی ماں پہ مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا یا محفر میں کیا نادانی میں کیا یا انزانے میں کیا اللہ اپنی سانِ کریم کے صدقے اپنے کعوہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے یا اللہ مجھے بچا ایسی نیند سے جس سے فضل کی نماز قضا ہو ایسی معصروفیت سے جس سے زہر کی نماز قضا ہو ایسی سستی سے جس سے اثر کی نماز قضا ہو ایسی محفر سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو ایسی تھکاوٹ سے جس سے ایسا کی نماز قضا ہو آمین یا اللہ آج اور آنے والے ہر دن کو ہمارے حق میں بہتر کر دے ہمارے دل نیکی اور اچھائی کی طرف مور دے اور ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے اگرچہ میں معافی کے قابل بھی نہ ہوں یا اللہ خیلی مجھے معاف کر دے آمین یا رب العالمین یا اللہ خیر کے دروازے کھول دے اور پریشانیاں دور فرما دے اور اپنے در سے آسانیاں پیدا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے اور ناگہانی آفت سے پناہ دے اور دین و دنیا کی بھلائیاں دے یا رب ہم سب کو نماز پہنے والا بنا دے یا رب ہم سب کو قرآن پہنے والا بنا دے یا رب ہم سب کو درود پہنے والا بنا دے یا رب ہم سب کو دین کو سمجھنے والا بنا دے یا رب ہمیں محبت کرنے والا بنا دے یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے یا رب ہمیں دعا کرنے والا بنا دے یا رب ہمیں انصاف کرنے والا بنا دے یا رب ہمیں معاف کردینے والا بنا دے یا رب العالمین اللہ پاک میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا کبھی میں بھٹک بھی جاؤں تو اپنی طرف مور لینا مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں تو ہی میرا دوست تو ہی میرا سب کچھ ہے تیرے بھی نہ ایک پل گجارا نہیں تجھ سے بات نہ کرنوں تو سکون میسر نہیں آتا تجھے اپنا حال نہ بتاؤں تو دل کو قرار نہیں آتا سجدوں کی لذت سے سکون پاتی ہوں تجھ سے بات کر کے میں دل سے مسکراتی ہوں اے اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے سہنسا اے ساری مخلوق کے پالی والے اے زندگی موت کا فیستہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے عزت اور زلت کے مالک اے بیماروں کو صفحہ دینے والے اے اللہ ہم تیرے گناہگار بنتے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہ کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو معاف فرما آمین سلام آمین